اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مرگیوں کو گرمی سے کیسے بچائیں تو ہم نے جو ان کے لیے احتیاطی تدابیر کی ہیں وہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں ہم نے ان کے پنجرے میں یہ دیکھیں یہ مٹی ڈالی ہوئی ہے نہر کی جو مٹی ہوتی ہے نا وہ ہم اس کو دو تین دفعہ دن میں گیلا کرتے ہیں اور وہ دیکھیں چھوڑی کہاں بیٹھا ہوا ہے آج ہم ان کو کھولیں گے نہیں کیونکہ ہمارے پودوں پر ہوا ہوا ہے سپری جس کو کیڑی نے کھا لیا تھا یہ دیکھیں یہ سارے کھا لیا تھے اس لئے ہم نے ان پر کیا ہے سپری تو آج ہم ان کو نہیں کھولیں گے تو اس کے علاوہ آپ نے یہ ہم نے ان کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے ہیں ان کو ہم پورا دن گیلا رکھتے ہیں دو تین دفعہ اور آپ نے ان کی جو مٹی ہے نا پنجرے میں ڈالی اس کو بھی دو تین دفعہ گیلا کرنا ہے ابھی تو خیر اتنی شدید گرمی نہیں ہے کابل برداشت ہے لیکن جب زیادہ گرمی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو یہ سارا دن ان کے کپڑے گیلے کریں بار بار مٹی کو گیلا کریں اور آپ نے گائز ان کو گندم نہیں ڈال لی اگر ڈال لی ہے تو رات کو پہلے اس کو بھی گویں پھر صبح اس کا پانی نکال کے وہ ڈال لیں اور جو ان کو روٹی ڈال لی ہے نا اس میں آپ نے چائے نہیں ڈال لی آپ نے اس میں دہی ڈال لی ہے یا اس کو ویسے بھگو کے ڈال لیں دہی نہیں ہے تو اور نا ہم ان کو پالک کے علاوہ بھی ایک جڑی بھوٹی ڈالتے ہیں جس سے ان کا پیٹ ٹھیک رہتا ہے اور ان کو اتنی گرمی نہیں لگتی تو چلیں میں آج آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں تو فرنڈ چلیں ہم جاتے جاتے ایک نظر بچاری بندوں کو بھی دیکھ لیں آج صبح سے میں اس کے پاس نہیں آئی یہ نا مجھے بہت بہت پیاری لگتی ہے کہ جب سے ہمارے پاس آئی ہے نا ابھی تک اس نے اس کو ڈیڑھ سال ہو گیا پر اس نے نا کوئی بچہ دیا اور نا یہ دودھ دیتی ہے پر پھر بھی مجھے یہ پیاری لگتی ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ جو چیز فائدہ دے آپ اسی سے پیار کریں جب اس کو کوئی بیچنے کی بات کرتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے چلیں اس کو تھوڑا سا چارہ دیتے ہیں اور پھر ہم جالتے ہیں یہ کھا کے بیٹھی ہے موٹی موٹی کھا کے بیٹھی ہے پی ایٹ اس کا دیکھیں کیسے نکلا ہوئے تو چلیں فرنڈز ہم جاتے ہیں یہ بھی بیچاری میرے جیسی ہے کوئی فائدہ نہیں دیتی کسی کو یہ چیز گاؤں والوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے کہاں چلی گئی کہاں چلی گئی کون تھی کھٹ مٹھ نہیں پاگل یہ ٹھے رو وہ انہوں نے کٹی ہے نا تو وہ ساری یہ رہی یہ دیکھیں پھرنڈز یہ یہ گاؤں والوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے ہم سارے اس کو کھاتے ہیں چھوٹے ہوتے تھے جب کیونکہ یہ کھٹی سی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کھٹ مٹھ کھٹ مٹھ تو نا اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ مرگیاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں اس سے ان کا حازمہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور ان کو گرمی بھی نہیں لگتی اتنی آپ نا کوشش کریں گرمیوں میں ان کو پتوں والی چیزیں دیں ہری سبزیاں دیں یہ دیکھیں میں آپ کو مالتے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے لٹل لٹل نار بھی چھوٹے چھوٹے نار بھی لگے ہیں یہ دیکھیں نار یہ دیکھیں فرنڈز آپ کو یہ سارے چیزیں گاؤں ہم گاؤں میں دیکھنے کو ملتی ہیں شہروں میں تو ترس جاتے ہیں ہم یہ چیزیں دیکھنے کو ادھر بھی مالتا لگا ہوا ہے ادھر بھی مالتا ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے یہ روبر پلانٹ ہے وہ خجور ہے یہ گھر ہے کسی کا ان کی دیوار ہماری طرف گر گئی ہے منجی لگا کے راستہ بند کیا اور یہ دیکھیں یہ پھول ہے یہ کروندے کا پھول ہے کروندے تو لگے نہیں ابھی چلیں جب یہ لگیں گے کروندے ہم تب بھی آپ کو دکھائیں گے اب یہاں پہ ہم ساری لگائیں گے نیو سبزی پالک یہ دیکھیں یہ بھی مالٹے لگے میں اس بچارے پہ پتے تو ہیں نہیں مالٹے ہیں اور یہ ہے فالسا یہ دیکھیں اس کو بھی سارا سنڈی نے کھا لیا ہیں لگے فالسا یہ دیکھیں سارا سنڈی نے کھا لگا ہے یہ سارے بینگن کے پھول ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا ہے اس پہ بھی بس پھول ہی لگتے ہیں اور وہ جامون ہے بس آج کی ویڈیو اتنی کافی ہے مجھے سانس چڑ گیا ہے آپ سو اپنا کیا رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے